ہلو نمشکار آدھاب سر شرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر جو انتراشتی ہے سماچاروں کو بھارت کے پریپیش میں پیش کرتا ہے اور وہ سماچار دینے کا پریاز کرتا ہے جو آپ کو دوسرے مادیاموں سے نہیں ملتے آج کی بڑی خبر ہے روس کی راجدھانی موسکو میں افغانستان کی ویبن پارٹیوں اور طالبان کے بیچ ہوئی باتچیت فیل ہوتی نظر آ رہی ہے افغانستان سرکار نے طالبان کے پردنید منڈل پر ہی سوال کھڑا کر دیا ہے کہ جو طالبان نیتا موسکو گئے تھے ان پر سہمت راشتر کی اور سے انتراشتری ایاترہ کرنے پر پابندی ہے اس خبر سے پتا چلتا ہے کہ طالبان کے ساتھ ورطمان باتچیت میں امریکہ کے دباؤ میں آنے کے لیے سبھی افغان دلوں اور سرکار میں سہمتی نہیں ہے ابھی کیول وہی دل طالبان سے بات کر رہے ہیں جو سرکار سے باہر ہیں ایک خبر ہے کہ پاکستان طالبان سے ہونے والی باتچیت میں مہتپون شہیوک دے رہا ہے امریکہ کے راجپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے جس طرح سے پاکستان کو دی جانے والی سائطہ یہ کہتے ہوئے روکی تھی کہ ایک طرف وہ ہم سے پیسہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف آردنک وادیوں کو شرن دیتے ہیں اگر عسیمہ بن لادن کی خبر صحیح وقت پر دی جاتی تو اسے پہلے مارا جا سکتا تھا کابل سے پرکاشت ہونے والے افغانستان ٹائمز کے انصار سرکار نے طالبان نیتاؤں کی ویدیش یاترہوں پر پرتیبند لگانے کے لیے مانگ کی ہے کیونکہ یہ ایک آردنک وادی سمو ہے جن کے نیتاؤں کو ویدیش یاترہ کی انومتی نہیں ہے یہ پرتیقریہ طالبان کے ایک وارتہ کار دل کے قطر سے روس یاترہ کرنے کے بعد آئی ہے قطر میں امریکہ کے اشارے پر دوہزار تیرہ میں طالبان کا ادھکارک کاریال ہے اسٹھاپیت کیا گیا تھا اس لیے وہاں سے کچھ طالبان وارتہ کار وہاں سے روس گئے تھے اس سبتہ آئیوجود ہونے والی موسکو بیٹھک میں پور راشتپتی حمد کرزہ عیسائد کئی افغان راجنیتاؤں نے طالبان سے مراقات کی ہے افغانستان سرکار نے بیٹھک میں پرتینتی منڈل یہ کہتے ہوئے نہیں بھیجا کہ بیوہ داسپت شانتی پرکریہ کے لیے وہ کچھ بھی سہیوگ نہیں کرے گی کابل میں وزیش منطرارہ کے پروکتہ سبغت احمدی کا کہنا ہے کہ طالبان کو شانتی پرکریہ میں شامل ہونا چاہیے تاکہ سہیوکت راشت کی بلیک لسٹ سے ان کے نام ہٹا دیے جائیں اور وہ دوسرے دیشوں کی یادرہ کر سکیں یادرہ ہے کہ افغان شانتی پرکریہ دو طرح کی چل رہی ہے ایک طرف روس اپنے شانتی وارتہ کرا رہا ہے دوسری طرف امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی ساہیتہ سے واشنگٹن کی نگرانی میں شانتی وارتہ ہو دوہزار ایک میں امریکہ کے نیترت میں ناٹو دیشوں کی سینہ نے افغانستان میں طالبان کی سرکار گرا کر اپنی پسند کی سرکار بنوائی تھی وہاں اب بھی امریکہ کی سات ہزار سینہ موجود ہے جسے امریکہ کے راشت پتی نے ڈانالڈ ٹرمپ نے آجی کرنے کے لیے حال ہی میں نردیش دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین ہزار فوج واپس بڑھا لی جائے کابل میں ویدیش منطرانے کے پروکتہ نے کہا ہے کہ تالبان پرتیبندوں کے تحت ہیں اور ایک آتنکوالی سمو کے روپ میں پہچانے جاتے ہیں یدی وہ ویدیش یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پرتیبندوں سے باہر رہنا ہوگا اور یہ تب ہی سمبھو ہے جب وہ شانتی پرکریہ میں شامل ہوں اور اپنے پہلے کام کے لیے یعنی آتنکوال کے لیے کھید ویقت کریں یعنی وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کی نگرانی میں وارتہ ہوگی وہی صحیح جنون شانتی وارتہ ہے جو موسکو میں ہو رہی ہے اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے یہ افغانستان کی جو اشرف غانی کی سرکاریں اس کا یہ رخ ہے لیکن افغانستان سرکار کے لیے سرکار نے اس کے لیے سہنک تراشت سرکشہ پریشت میں کوئی شکایت نہیں کی ہے بلکہ ویدیش منطرانے کے کوٹنیتی انبھاگ نے یاترہ کے بارے میں پریشت کی پرتبند سمیتی کو یاد دلایا ہے سہیوکت راشت میں افغان راجنیتک ایجنسی نے پہلے شکایت کی پشٹی کی تھی شیر محمد عباس اسٹینکزئی کے نیترت میں قطر میں موجود طالبان راجنیتک کاریالے کی ایک ٹیم نے پانچ اور چھے فروری کو ماسکو کی بیٹھک میں بھاگ لیا اور کابل کے راجنیتاؤں کے ساتھ ملاقات کی طالبان نیتہ شیر محمد عباس اسٹینکزئی نے موسکو بیٹھک کے دوران سہیوکت راشت کے بلیک لسٹ سے طالبان نیتاؤں کے نام ہٹانے کے لیے آگ رہ کیا اس میٹنگ کے دوران یہ ایک طرح سے ریکویسٹ کی گئی دواؤ ڈالا گیا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ طالبان ویدیش یاترہ پر ہیں طالبان کے راجنیتک کاریالے کی جو قطر میں موجود ہے اس کی ایک ٹیم نے نومبر میں موسکو میں اسی طرح کی بیٹھک میں بھاگ لیا تھا طالبان کے پروکتہ جزیب اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اب ہوئی موسکو میں بیٹھک پر کہا ہے کہ ان کی یاترہ سہیوکت راشت اور روسی سرکار کے ساتھ پہلے کیے گئے سمنوے یعنی تالمیل کے بعد ہی ہو سکی ہے پانچ اور چھے فروری کو افغان راجنیتک دلوں اور طالبان کے پردندیوں کے بیچ ہوئی موسکو وارتہ میں بھاگ لینے والے نجیب اللہ مجددی نے کہا کہ طالبان کے کئی بندوں پر وچار بدل گئے ہیں اور افغان پردندی مندل اور طالبان کے بیچ کئی بندوں پر لگ بگ سمان وچار ہیں مجددی جنہوں نے نیشنل لیبریشن فرنٹ آف افغانستان کے پردندی کے روپ میں وارتہ میں بھاگ لیا ہے انہوں نے کابل کے تولو نیوز جو تولو نیوز فارسی میں پروانس ہوتا ہے اس سے کہا ہے کہ جب ہم نے بات چیز شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ ہم زیادہ تر مدوں پر سہمت ہیں مثال کے طور پر مہیراؤں کے عدیقار کے وشہ میں ان کے نظریے میں کافی تبدیلی ہے آپ کو یاد ہوگا طالبان نے جب پہلے سرکار چڑھائی تھی دوہزار ایک سے پہلے تو اس میں مردوں کو دانی رکھنا ضروری عورتوں کو پردے میں رہنا ضروری اس طرح کی کچھ چیزوں پر زیادہ سکتی کی تھی اس کی طرف انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے انہوں نے کہا مجددی نے کہا کہ طالبان دیش کے سمیدان کو سویکار کرتے ہیں لیکن وہ کچھ قانونوں میں تبدیلی سنشودھن لانا چاہتے ہیں ان کے انسار طالبان نے یہ نہیں کہا کہ وہ سرکار کے ساتھ کبھی بات نہیں کریں گے لیکن کبھی کبھی وہ آشوست ہونا چاہتے ہیں یعنی وہ اشیور ہونا چاہتے ہیں آشوستن چاہتے ہیں کہ ویدیشی سینہ یعنی امریکی اور نیٹو سینہ جو وہاں پر ہے وہ افغانستان چھوڑ دے گی یعنی ان کی ایک پری کنیشن ایک طرح سے ہے کہ اگر انہیں یقین ہو کہ ویدیشی سینہ ہے وہاں سے واپس جائیں گی تو وہ افغانستان سرکار کو یا اس سے باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں تو لو نیوز کے انسار جو وشلے شک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ موسکو وارتہ تالیبان اور افغان سرکار کے بیچ آگے کی وارتہ کا مارگ پرشست کرے گی یعنی ایک طرح سے ماحول تیار کرے گی حالانکہ کچھ مک کارکاری عدی کاری سی ای او جن کو لگ بگ پردان منتری اسطرکہ کے جو نیتا ہیں عبداللہ عبداللہ انہوں کے کاریالے نے کہا ہے کہ ایسی بیٹھگوں سے افغانستان کے راشتری عہیتوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ پرمک افغان راجنیتاؤں نے موسکو کا دورہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ شانتی تک پہنچنے کے لیے ایک مہتپون قدم ہونا چاہیے یعنی ایک طرح سے انہوں نے بھی ویلکم کیا ہے جبکہ سرکار نے اس وارتہ میں بھاگ نہیں لیا حصہ نہیں لیا یاد رہے کہ پچھلے ورش نومبر میں موسکو میں ہوئی شانتی وارتہ میں بھارت نے انہوں چاری طور پر بھاگ لیا تھا جس پر کہا گیا تھا کہ بھارت نے تالیبان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی ہے یعنی ایک میز پر بیٹھے ہیں یہ بات بہت پوری دنیا میز پر چرچہ ہوا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب بھارت کسی ایسی میٹنگ میں شریک تھا انہوں فیشل ہی سہی جس میں تالیبان کے ریپریزنٹیٹیو موجود تھے اس سمیں ویدیش منطرانے کے پر وقتہ رویش کمار نے کہا تھا کہ نئی دلی نے غیر ادھکاری اس طر پر یعنی انوفیشل طریقے پر اناثرائز طریقے پر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے بھارت کے افغانستان اور پاکستان میں رہے راجدوتوں امر سنہا اور ٹی سی اے راگوہن کو بھیجا ہے رویش کمار نے اس سمیں کہا تھا کہ بھارت افغانستان میں شانتی کے سبھی پریاسوں کا سمرتھن کرتا ہے یعنی سپورٹ کرتا ہے جو ایکتہ اور بہلتہ کو بنائے رکھے گا اور سرکشہ استرتہ اور سمرت یعنی پروسپریٹی اور پیس وہاں پر لائے گا موسکو نے نومبر میں ہوئی وارتہ میں امریکہ کے علاوہ ایران چین پاکستان اور مد ایشیا کے پانچ پور سوویت گرنراج کے سوویت یونین کے جو اسٹیٹس تھے ان کے پردنیدیوں ان کے ریپریزنٹیٹیو کو بھی انوائٹ کیا تھا آپ کو میں بتاتا چنوں کہ بھارت نے افغانستان سے ویاپار اور انیک شیطروں میں سہیوگ بڑھانے کے لیے حال ہی میں ایران کے چابہار بندرگاہ میں نیویش کر کے وہ وہاں تک سمدری جہازوں کے ذریعے ویاپار بڑھایا ہے اور وہاں سے افغانستان کی سیمہ تک سڑک نیرمان میں نیویش کیا ہے تاکہ پاکستان کو درکنار کرتے ہوئے سمبندوں کو آگے بڑھایا جا سکے میں آپ بتات دوں کہ پاکستان بھارت سے ویاپار کے لیے اپنی سیمہ کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہتا اور وہ اس کے لیے ایلاو نہیں کرتا اس لیے سمندری راستے سے چابہر تک ہندوستانی سامان جانا شروع ہوا ہے اور وہاں سے سڑک کے راستے افغانستان پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ بھارت نے کابل میں سنست بھون بنانے میں سہیتہ دی ہے اور انیک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں نویش کر رہا ہے آنے والے سمیہ میں افغانستان میں کس کی سرکار ہوگی اور اس کی کیا نیتی ہوگی بھارت اس سے ضرور پربھاویت ہوگا امریکہ میں راشتپتی ڈونالڈ ٹرم سرکار پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب اپنے فائدے کے لیے دوسرے کے لاگ کو در کنار کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں سیریا اور افغانستان سے سیرہ واپس بلانے کے ٹرمپ کے فیصلے کا خود امریکہ میں ویروض ہو رہا ہے اور وہاں کے رکشہ اور ویدیش منترالے نے ٹرمپ کی گوشنا سے ایس اہمتی جتائی ہے میرا کرتوں آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ سے سبسکرائب لکھے کو کلک کریں اور ترنت نظر آنے والے گھنٹی کے آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کی سوچنا آپ کو فورا مل سکے سچائی کو اور صحیح خبروں کو آگے بڑھانے کے ہمارے کارکرم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسے بھیج سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹراغرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جے بھارت جے ہند